نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی حضرت ابو حریرہ رجی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جنگل میں کھڑا تھا کہ اس نے عبر میں سے یہ آواز سنی پھلا شخص کے باغ کو سہراب کر پھر وہ عبر یعنی بادل ایک جانب کو بڑھا اور ایک پتھریلی زمین پر پانی برسایا اور وہ پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں میں سے ایک بڑے نالے میں جمع ہو کر آگے بڑھا وہ شخص پانی کے ساتھ ساتھ چلا اس شخص نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے باغ میں بیلچر سے پانی کو ادھر ادھر پھیلا رہا تھا اس نے پوچھا اے خدا کے بندے تیرا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام یہ ہے یعنی وہی نام بتلایا جو اس نے عبر میں سنا تھا پھر اس نے پوچھا اے اللہ کے بندے تو نے میرا نام کیوں پوچھا اس شخص نے کہا میں نے اس عبر میں جس کا یہ پانی ہے آواز سنی تھی کہ فلا شخص کے باغ کو سہراب کر یعنی تیرا نام لیا پس بتلا کہ تو اپنے باغ میں کونسا نیکی کا کام کرتا ہے اس نے کہا جب تم نے یہ پوچھا ہے تو میں بتلاتا ہوں کہ جو کچھ میرے باغ میں پیدا ہوتا ہے اس کا تہائی تو میں خیرات کر دیتا ہوں اور تہائی اپنے اور اپنے اہل و ایال پر خرچ کرتا ہوں اور تہائی باغ میں لگا دیتا ہوں تو جو شخص اتنا متدل ہو کہ اللہ کا حق بھی دے بندوں کا حق بھی دے اور کھیتی کا حق بھی دے تو ایسا شخص غیبی مدد کا مستحق ہو جاتا ہے ہماری بہت سی مشکلات ہماری اپنی پیدا کردہ ہوتی ضرورت کس بات کی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہم اپنے روئیوں پر غور کریں کہ ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے کیونکہ بعض وقت ہم تعویلیں کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائے کر لیتے ہیں اور ہم بندوں کا حق نہیں دیتے لہذا خود بھی پھر محروم ہو جاتے ہیں بہت سی خیر سے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالی اس کائنات کی مختلف چیزوں کو ایسے بندے کی خدمت اور مدد پر معمور کر دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنا فرض سمجھتے ہوئے دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے کسی کا حق دینا اس پر احسان نہیں کسی کو اس کا حق دینا جو اللہ نے مقرر کیا ہے مثلا شوہر ہے ماں باپ ہیں بچے ہیں ہمسائے ہیں عام انسان ہیں ان کا حق انہیں دینا ان پر احسان جتانا نہیں یعنی ہم ان کے ساتھ کوئی خاص بھلائی نہیں کر رہے ہوتے یہ بھلائی ہم کس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں خود اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم غائبانہ طور پر بھلائی کرتے ہیں تو کیا اللہ نہیں دیکھتا کیا اس کے فرشتے نہیں لکھتے وہ گواہ نہیں ہوتے کیا پھر غیب کی قوتیں ایسے بندے کی خیرخواہی اور اخلاص اور اس کے خلوص کی وجہ سے اس کی ہم نوہ نہیں ہو جاتی اسی لئے جب ایک نیک بندہ مرتا ہے تو اس پر زمین و آسمان یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ اس کے آس پاس کی جگہیں جو ہے اس کے لئے روتی ہیں اور ظالم مرتے ہیں تو کوئی بھی نہیں روتا فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمِ السَّمَاوَ الْعَرْبِ فِرْاونَ اور اس کی پوری قوم جو اتنی ترقی آفتہ قوم تھی جو ڈوبی نہ آسمان روئی نہ زمین روئی انہوں نے شکر کیا ایسے ظالم لوگوں سے نجات ہوئی تو زمین پر ظالم بن کے نہ رہیے زمین پر اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے بندوں کے حقوق دیتے ہوئے رہیے آپ دوسروں کے لئے اچھے ہو جائے ہر چیز آپ کے لئے اچھی ہو جائے گی اگلی حدیث وَعَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِنَّ ثَلَاثَةً مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ اَبْرَسَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبْعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَسَ فَقَالَ اَبْرَسَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِي الَّذِي قَدْ كَذَرَنِيَ النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبْ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأَوْتِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا قَالَ فَأَيِّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْهُ قَالَ الْإِبْلِ أو قال البقر شك إسحاق إلا أن الأبرص والأقرى قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر قال فأُعْتِيَ نَاقَةً عَشْرًا فقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرى فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذَرَنِي الْنَّاسِ قال فمسحه فذهب عنه قال وَأَوْتِيَ شَعْرًا حَسَنًا قال فأَيِّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْهُ قال البقر فأُعْتِيَ بَقَرَةً حَامِلًا قال بارك الله لك فيها قال فأتى الأمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس قال فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاةً والداً فأنتج هذاني وبلذ هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في سورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بئيراً أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال إنه كأني عارفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيراً فآتاك الله مالاً فقال إنما ورثت هذا المال كابرناً كابر فقال إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأقرع في سورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا فقال إن كنت كاذباً فسيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الآمع في سورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بالحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاةً أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت آمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت ووالله لا أجهدك اليوم بشيء أخسته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد ردعانك من بنی اسرائيلة بنی اسرائيل میں سے عبرسة برس والا يعني كوڑي وَأَقْرَا وَأَعْمَا برس والے کے پاس خوبصورت سکن خوبصورت رنگ پسند وَأَذْحَبُ عَنِّي اور چلا جائے مجھ سے دور ہو جائے مجھ سے اللذی وہ چیز قد تحقیق قضرنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے الناس لوگ یعنی جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَسَحَهُ تو اس نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا فَذَحَبَ عَنْهُ قَضَرُهُ تو چلی گئی اس سے اس کی گندگی وَأَوْتِيَ اور وہ دیا گیا لونًا حسنًا اچھا رنگ وَجِلْدًا حسنًا اور اچھی جل قالا تو کہا انیس فرشتے نے فَأَيِّلْ مَالِ تو کونسا مال احبو زیادہ پسند ہے الائی کا تجھے قالا وہ کہنے لگا الْعِبِ الْأُوْتُ او قالا یا اس نے کہا الْبَقَرْ گَائِ شک کا اسحاق راوی کو شک ہوا ہے جن کا نام اسحاق ہے کہ اس نے کہا تھا ابل یا اگلے نے کہا تھا بارال ان میں سے ایک نے ایک بات کہی دوسرے نے دوسری چیز مانگی الْبَقَرْ اِلَّا مگر یہ کہ اَنَّا الْأَبْرَسَ یہ کہ كُوْرِ وَالْأَقْرَا اور گنجا آلَا أَحَدُهُمَا ان میں سے ایک نے کہا تھا الْعِبِلْ اُوْتْ وَقَالَ الْآخَرَ اور دوسرے نے کہا الْبَقَرْ گَائِ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث کی روایت میں کس قدر امانت کا ثبوت دیا گیا ہے اور کتنی احتیاط برتی گئی ہے کہ اس نے اُٹھ کہا تھا یا اس نے اب روایت کرتے ہوئے شک ہوا تو اس نے اپنے شک کو بھی ساتھی ذکر کر دیا کہ کوئی اور اگر اس کو دور کر سکے تو کر لے قَالَ تو کہا کہ فَأُوْتِيَا پس وہ دیا گیا کون وہ کوڑی ناقتاً اُنٹنی اشراعہ دس مہینے کی یعنی حاملہ اُنٹنی دیا گیا فَأَتَلْ أَقْرَ تو وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا فَأَتَلْ أَقْرَ فَأَتَلْ أَقْرَ پھر کہا اَيُشَيْنَا حَبُّوِ الَئِك تمہیں کیا پسند ہے قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ بولا خوبصورت بال شعر کہتے ہیں بال کو وَيَذْهَبُ اور چلا جائے اَنِّي مُجْسِهَ اَذَلَّذَلَّذِي وہ چیز قَدْ قَزَنَا نِيَنَّاسُ جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں قَالَ تو کہا کہ فَمَسَحَهُ تو اس نے اس کو ہاتھ پھیرا فَذَهَابَانْهُ تو وہ تطلیف اس سے چلی گئی قَالَ فرمایا وَأُوْتِيَ شَعَرًا حَسَنًا وہ دیا گیا خوبصورت بال قَالَ تو اس نے کہا فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ الْاِكَ کونسا مال تجھے سب سے زیادہ پسند ہے قَالَ الْبَقَرِ اس نے کہا گائے فَأُوْتِيَ بَقَرَةً حَامِلًا تو اس کو بھی ایک حامل گائے دے دی گئی قَالَ اس نے کہا بَارَكَ اللَّهُ لَقَفِيهَا اللہ تمہیں اس کے اندر برکت دے قَالَ فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَتَلْ آمَ تو وہ اندھے کے پاس آیا یعنی فرشتہ فَقَالَ تو اس نے کہا اَيُّ شَعَنَ حَبُّ الْاِكَ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسندیدہ ہے قَالَ کہنے لگا اَنْ يَرُدَّ اللَّهُ کہ پھیر دے اللہ لَوْتَا دے اللہ الَيَّا میری طرف بَسَرِي مِرِي آن فَأَبْسِرُ بِهِ النَّاس تو میں دیکھ سکوں اس کے ساتھ لوگوں کو قَالَ فَرْمَایا فَمَسَحَهُ تو اس نے اس پہ ہاتھ پھیرا فَرَدَّ اللَّهُ الْاِيْهِ بَسَرَا فَلَوْتَا دی اللہ نے اس کو اس کی نگاہ قَالَ پھر اس نے پوچھا فَرِشتہ نے فَأَيِّ الْمَالِيَ حَبُّ الْاِيْكِ تمہیں کونسا مال سب سے زیادہ پسند ہے قَالَ الْغَنَم کہا بکریان فَأَوْتِيَ شَاتَن تو وہ دیا گیا ایک بکری والدن جننے والی پیدا کرنے والی والد کس کو کہتے ہیں پیدا کرنے والی فَأَنْتَجَ حَاذَانِ انتجا تو بچے دیئے حَاذَانِ ان دونوں نے نتیجہ اسی سے ہے یہ جو لفظ آپ بولتے ہیں اصل میں نتاج کہتے ہیں اونٹنی کے بچے دینے کو بچہ پیدا کرنے کو کیا کہتے ہیں نتاج ٹھیک ہے تو اونٹنی اور قائد کی جو بچے ہوئے تو اس کو انتجا کہا گیا وَوَلَّدَ حَاذَا اور پیدا کیا اس نے یعنی بکری نے وَوَلَّدَ حَاذَا سے مراد یہاں بکری ہے بکری کے بچے کے لئے نتاج نہیں ہے فَقَانَ لِحَاذَا تو تھا اس شخص کے لئے کس کے لئے کوڑی کے لئے وَادِمْ مِنَ الْعِبِلْ اونٹوں کی وادی بھر گئی اتنے بچے پیدا ہوئے اس سے بچوں کے بچے آگے پیدا ہو گئے کہ پوری وادی اونٹوں سے بھر گئی و لہٰذا وعد من البقر اور اس دوسرے کی وعدی گائیوں سے بھر گئی و لہٰذا وعد من الغنم اور اس کی وعدی بکریاں سے بھر گئی قالا فرمایا ثم پھر انہو بے شک وہ اتل ابرسہ آیا کوڑی کے پاس فی صورت ہی اپنی شکل میں وحیعتی اور اپنی حالت میں یعنی پھر دوبارہ ایک دن وہی فرشتہ آ گیا اسی شکل و صورت کے ساتھ فقالا تو آکے کہنے لگا رجل مسکین مسکین آدمی ہوں مسکین شخص ہوں ضرورت من ہوں حاجت من ہوں مسکین پھر اس کو کہتے ہیں حاجت من قد تحقیق ان قطعت منکتے ہو گئے کٹ گئے بیو میرے لئے الحبال رسیاں کٹ گئیں میری رسیاں یعنی اسباب عربی میں سبب کس کو کہتے ہیں رسی کو یعنی میرے اسباب یہ حبال کٹ گئے کنیکشن کٹ گیا رابطہ ختم ہو گیا فی سفر ہی میرے سفر میں مراد اس سے کیا تھی کہ میرے پاس سفر کا سامان ختم ہے اب گھر نہیں پہنچ سکتا جیب کٹ گئی ہے مسئلہ فلا بلا غلی تو نہیں پہنچنا میرے لئے نہیں میں پہنچ نہیں سکتا اليوم آج اللہ باللہ مگر اللہ کے ساتھ ثم پھر بکا اسألو کا آپ سے میں سوال کرتا ہوں باللذی اس ہستی کا واسطہ دے کر آتا کا جس نے دیا تجھ کو اللہ عن الحسن خوبصورت رنگ والجلد الحسن اور خوبصورت جل والمال اور مال میں تم سے اسی ہستی کا واسطہ دے کر ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ اور اچھی جل دی بئی رن ایک اوٹ کا سوال ایک اوٹ چاہیے اسألو کا بئی رن ہے اصل میں اتبلغو میں پہنچ سکوں بھی اس کے ذریعے فی سفر ہی اپنے سفر میں یعنی اپنی منزل تک فقالا تبولا الحقوق کسیرتن بہت سے حق حقوق ہیں فقالا تفرشتہ بولا انہو بشک وہ بات یہ ہے کہ انہی عارف کا ایسا لگتا ہے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہوا ہے میں چھانتا ہوں تجھے الحمدکن ابرس کیا تم کوڑی نہیں ہوا کرتے تھے یقذرک الناس لوگ تم سے نفرت کرتے تھے فقیرا محتاج تھے فقیر تھے فآتاک اللہ مالا تو اللہ نے تجھے مال دیا فخالا تبولا جھوٹ بول گیا کہنے لگا انہوہ بشک ورستو میں نے ورسے میں حاصل کیا ہے حاضل مالا اس مال کو کابرن انکابرن نسلن بعد نسلن یعنی کابر کہتے ہیں بڑے کو انکابرن اس بڑے سے بڑے سے یعنی نسل در نسل مجھے آکے ملا رقالا تو فرشتہ کہنے لگا انکن تقاضبا اگر تم جھوٹے ہو فَسَيَّرَكَ اللَّهُ اَلَا مَا كُمْتَا تو کر دے تجھ کو اللہ جیسا تو تھا جیسا تو تھا اللہ تجھ کو ویسا ہی کر دے قَالَ قَالَ اور وہ آیا گنجے کے پاس فی صورت ہی اسی کی شکل میں فَقَالَ لَهُ تو اس نے اس سے کہا مِسْلَ مَا قَالَ لِحَازَ جس طرح اس نے اس سے کہا تھا وَرَدَّ عَلَيْ اور لٹایا اس پر مِسْلَ مَا رَدَّ عَلَى 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 اور جواب دیا اس کو جس طرح اس کو جواب دیا تھا فَقَالَ تو اس نے کہا انکن تقاضبا فَسَيَّرَكَ اللَّهُ الْا مَا كُنْتَ کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تم کو ویسا ہی کر دے جیسے تم تھے قَالَ فرمایا وَأَتَلْ آمَا فِي صُورَتِهِ اور وہ فرشتہ آیا اندھے کے پاس اپنی صورت میں وحیعتی اور اپنی شکل میں حالت میں فَقَالَ تو بولا رَجْلُمْ مِسْكِين وَابْنُ سَبِيل مسکین آدمی ہوں مسافر ہوں ان قطعت بی الحبال فی سفری میری رسیاں سفر میں کٹ چکی ہیں میری جیب کٹ چکی ہے فَلَا بَلَا غَلِيَ الْيَوْمْ تو نہیں میرے لئے یعنی میرے بس میں پہنچنا آج یعنی اپنے گھر اللہ باللہ مگر اللہ کے حکم سے یا اللہ کی مدد سے سُمَّ بِقَر پھر آپ کی مدد سے اسألُکَ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بِاللَّذِي اس حَسْتِ یا اس ذات کا واسطہ دے کر رَدَّ عَلَيْكَ بَسَرَكَ جس نے تجھے تیری نگاہ لُٹائی شَاتًا ایک بَقْرِيْكَ اَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِ جس کے ذریعے میں اپنا سفر پورا کر سکوں فَقَالَكَ اس نے کہا قَدْ كُنْتُ عَامَا میں تو اندھا ہوا کرتا تھا فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ بَسَرِي اللَّهُ نے مجھے میری نگاہ لُٹا دی فَخُنْسْتُ لِلُو مَا شِئْتَ جو بھی تم چاہتے ہو وَدَعْ مَا شِئْتَ اور چھوڑ دو جو تم چاہتے ہو فَوَاللَّهِ پس اللہ کی قسم لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْئِن میں تکلیف نہ دوں گا اَجْهَدُكَ میں نہ تجھ کو تکلیف دوں گا الْيَوْمَ آج بِشَيْئِن کسی بھی چیز کی اَخَسْتَهُ لِلَّهِ جس کو تُو نے اللہ کے لئے لیا یعنی واپس نہیں لوں گا مرادی ہے فَقَالَتُ اس نے کہا امسک مالک اپنا مال اپنے پاس رکھو فَإِنَّ مَبْتُلِي تُمْ پس بے شک تم آزمائے گئے تھے فَقَدْرُ دِیَانْ کا پس تحقیق تجھ سے راضی ہو گیا وَسُخِتَ عَلَى صَاحِبِ بَئِگا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا استغفراللہ اب آپ دیکھیں کہ حدیث کیسی ہے متفق علی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت سچا واقع ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا سکھایا تھا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْتَكُنْ تَعْلَمْ آپ کو وہ سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے اور آپ نے ہمیں وہ سکھایا جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے ٹھیک ہے با محاورہ ترجمہ حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا کہ بنی اسرائیل میں تین ایسے آدمی تھے کہ ایک کوڑی دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان لینا چاہا اور ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو سب سے زیادہ کونسی چیز پسند ہے اس نے کہا اچھا رنگ اور خوبصورت جل اور اس چیز کا دور ہو جانا جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کا کوڑ جاتا رہا رنگ اچھا نکل آیا جلد خوش رنگ ہو گئی اس کے بعد فرشتے نے کہا تجھ کو کس قسم کمال پسند ہے اس نے کہا اونٹ یا گائیں حدیث کے راوی اسحاق کو شک ہے کہ اس نے اونٹ کہا یا گائیں بہرحال کوڑی اور گنجے دونوں میں سے ایک نے اونٹ بتلائے دوسرے نے گائیں آپ فرماتے ہیں کہ اس کو حاملہ اونٹیاں دی گئی اور فرشتہ نے اس کو یہ دعا دی خدا تیرے لئے ان میں برکت عطا فرمائے آپ نے فرمایا اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا پوچھا تجھ کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے اس نے کہا خوبصورت مال اور اس چیز کا دور ہونا جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی گنج جاتی رہی خوبصورت مال اس کو عطا کیے گئے پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے اس نے کہا گائیں چنانچہ اس کو حاملہ گائیں عطا کر دی گئیں فرشتے نے اس کو دور دی کہ خدا تمہارے مال میں برکت دے آپ فرماتے ہیں اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور پوچھا تجھ کو کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے اس نے کہا صرف یہ کہ اللہ تعالی میری بینائی مجھ کو واپس عطا کر دے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھ سکوں آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ نے اس کی بینائی اس کو عطا کر دی پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کس قسم کا مال تجھ کو پسند ہے اس نے کہا بکریان چنانچہ اس کو زیادہ بچے دینے والی بکریان دے دی گئی پس ان تینوں کے مال میں خدا نے برکت دی کوڑی اور گنجے کے اونٹوں اور گائیوں سے جنگل بھر گئے اندھے کی بکریوں کے ریور تمام وادیوں میں نظر آنے لگے آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتہ اپنی اس شکل و صورت میں جس میں پہلے آیا تھا کوڑی کے پاس پہنچا اور کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں میرا سفر کا سامان جاتا رہا ہے پس اب منزل مقصود تک پہنچنا خدا کی مہربانی سے ممکن ہے پھر تیری وجہ سے پس میں تجھ سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تجھ کو اچھا رنگ اچھی جلد اور اچھا مال دیا ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس کے ذریعے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں کوڑی نے اس کے جواب میں کہا کہ میرے اوپر بہت سے حقوق ہیں فرشتہ نے کہا میں تجھ سے واقف ہوں تو وہی کوڑی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے تھے اور تُو فقیر تھا خدا نے تجھ کو مال عطا فرمایا کوڑی نے کہا یہ مال مجھ کو نسلن بعدہ نسلن اپنے خاندان سے ملا ہے فرشتہ نے کہا تُو جھوٹا ہے اللہ تجھ کو پھر ویسا ہی کر دے جیسا تُو پہلے تھا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فرشتہ پھر اپنی اسی صورت میں گنجے کے پاس پہنچا اور اس سے بھی کہا جو کچھ کوڑی سے کہا تھا اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا فرشتہ نے کہا تُو جھوٹا ہے اللہ تجھ کو پھر ویسا ہی کر دے جیسا تُو پہلے تھا فرمایا پھر فرشتہ اپنی اس شکل میں اندھے کے پاس پہنچا اور کہا میں ایک مرد مسکین اور مسافر ہوں میرا سامان سفر جاتا رہا ہے پس اب منزل مقصود تک پہنچنا اللہ کی انائے سے ممکن ہے پھر تیرے ذریعے لہٰذا میں تجھ سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تجھ کو دوبارہ بینائی بخشی ہے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے اپنا سفر پورا کرلوں اندھے نے سنکا کہا میں واقعی اندھر تھا اللہ نے میری بینائی مجھ کو واپس بخشی پس تجھے جتنی ضرورت ہو بکرییاں وہ لے جا جو چاہے چھوڑ جا قسم خدا کی میں تجھ کو تکلیف نہیں دوں گا اس چیز کی واپسی کے لیے جو تو لے گا پرشتہ یہ سنکر کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو تم لوگوں کا امتحان لیا گیا تھا اللہ تب سے راضی ہوا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہوا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اراد اللہ ایب تلیہم اللہ نے ارادہ کیا کہ اب ان کی آزمائش کی جائے اب دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں اراد اللہ ایب تلیہم اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کو آزمایا جائے تو اس دنیا میں سب کی آزمائش ہوتی ہے سب کا امتحان ہوتا ہے اور بہت سی نعمتوں کا آنا یا جانا اور بہت سی حالات کا اچانک بدل جانا اور پیدا ہو جانا یہ کیا ہوتا ہے امتحان آپ کی مرضی کے مطابق مطلوبہ نتائج نہ نکلنا چیزوں کا پلٹ کے کچھ سے کچھ ہو جانا آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف کچھ ہو جانا یہ سب کیا ہوتا ہے امتحان کے پرچے ہوتے ہیں اور اس وقت ہم سمجھتے نہیں کہ ہم آزمائش آ رہے ہیں ہم اس سے اور اور باتیں نکالتے رہتے ہیں اور یہ ہماری بہت سخت بھول ہوتی ہے آزمائش عام طور پر ہم کس کو سمجھتے ہیں تکلیف کو ابھی میں نے لفظ آزمائش بولا نا تو آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہو کوئی تکلیف ہم نے آزمائش اور تکلیف دونوں چیزوں کو کہاں کر دی تکلیف بولتے ہیں تو آزمائش مراد لیتے ہیں آزمائش بولتے ہیں تو کیا مراد لیتے ہیں ان دونوں کو ہم نے اکٹھا کر دیا یہ ایک چیز نہیں ہے ہر آزمائش تکلیف نہیں ہوتی اور ہر تکلیف آزمائش نہیں ہوتی کچھ تکلیفیں آزمائش ہوتی ہیں کچھ تکلیفیں آزمائش نہیں ہوتی ہیں ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کونسپٹ کلیر ہو آپ پر ہر آزمائش صرف تکلیف کے رستے سے نہیں آتی آزمائش نعمت کے ذریعے بھی ہوتی ہے نعمتیں بھی آزمائش ہیں اور اسی طرح جسمانی بیماریوں کا آنا اور جانا عیوب اللہ السلام کی مثالیات کریں بعض وقت اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دیتے ہیں کسی تکلیف کو دور کرنے کا اس میں ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ شاید یہ کسی انسان نے کر دی یا کسی خاص دوانے کر دی ایسا ہوتا نا کل ایک بچی نے ایک واقعہ لے کر دیا ایک بچی کے بارے میں کہ اس کو سکن ڈیزیز تھی اور کئی سال تک رہی اور وہاں صبر سے وہ بچی پڑتی رہی محنت کرتی رہی قابلیت حاصل کرتی رہی کہتی کہ اس کی پورے جسم پر اس طرح تھا کہ جو لباس پین کے سوتی تو چپرک جاتا تھا جسم سے اس کو الگ کرنا پڑتا تھا لیکن کبھی اس نے شکوہ نہیں کیا تھا نہ کبھی ہائے کی اور وہ چہرہ دکھا نہیں سکتی تھی یعنی سب لوگ اس سے بالکل یہ جو محدیث پڑی تھی تو وہ قصہ یاد آ رہا تھا اور شاید بیس سال یہ کتنے کے بعد اس کو آرام آیا تو بتایا کسی نے کہ فلان نہر کا پانی ہے تو اس سے تم کچھ مٹی اوپر لگا لو یا نہا لو بہرحال وہ درست ہو گئی اب اتفاق سے وہ نہر کسی مزار کے پاس سے گزرتی ہیں تو لوگوں کا خیال عام طور پر یہ ہے کہ وہ اس مزار کی برکت سے حالانکہ بعض زمینوں کے اندر بعض مٹی میں بعض جگہوں پر بعض پانی میں اللہ نے ایسی چیزیں ڈالی ہوتی ہیں جن کو منالائز نہیں کر سکتے اور وہ آپ کی اس بیماری کو علاج ہو سکتی ہیں کہ قدیس میں آتا ہے لیکھلے دائن دواء ہر بیماری کے لئے علاج موجود ہے اللہ نے دواء اتاری ہے یہ الگ بات ہمیں نہیں پتا ہوتا اب یہ بھی ایک آزمائش ہو جاتی ہے کہ ایک چیز کا اصل سبب کچھ تھا ہم نے اس کو کیا بنا دیا کسی بزرگ کی کرامت بنا دی تو ان کو دو تین دفعہ شاید وہ مٹی لگائے اور وہ بالکل ٹھیک ہو کہیں اب وہ سارے بچوں کو لوگوں کو علاقے میں سب کو قرآن پڑھاتی ہیں تو بات یہ ہے کہ اب فرشتہ ہاتھ پھیرا تو فرشتہ کی کرامت تھی فرشتہ کی طاقت تھی فرشتہ کا حکم تھا پیچھے کوئی تھا اور وہ اللہ کی ذات یہ یاد رکھئے ہمیشہ کوئی ٹوٹکا کوئی دوائی کوئی کسی کا نسخہ کوئی چیز آپ کا دکھ کاٹ دے تو دھیان کدھر جائے اللہ کی طرح یہ تو سبب بن گیا ہے اصل وہ ہے اور اگر یہ کہیں یہ دوائی شفاہ دیتی ہے یہ فلان انسان دیتا تو یہی شرک ہو جاتا ہے اچھا اب کیا ہوا ایک ہاتھ پھیرنے سے سب ٹھیک ہو گیا اب نہ صرف یہ کہ صحت دی گئی مال بھی دے دیا گیا اور پھر آگے جا کر دوسرے شخص کو اور تیسرے کو بھی اب آپ دیکھیں کہ تینوں نے جو کچھ مانگا اس سے بھی ان کی شخصیت کھل رہی ہے پہلے دو نے بڑی بڑی چیزیں مانگی اور اس نے بکری مانگی چھوٹی چیز مانگی اس سے کیا پتہ چلتا ہے اندر ہرس اور لالچ اس طرح نہیں ایک چھوٹی چیز سے بھی ضرور پوری ہو سکتی اور پھر آپ دیکھیں کہ سب کچھ ان کو مل گیا جو انہوں نے چاہا اور اب جب مل گیا تو دو نے کیا کہا یہ تو ہمیں اپنے بڑوں سے ملا ہے اللہ نے کہاں دیا ہے اور تیسرے نے کیا کہا میں تو اندھا تھا اب اطراف دیکھی آپ اپنی حیثیت کا اطراف میں اندھا تھا اللہ نے مجھے یہ سب دیا تم اللہ کے نام پر مانگ رہے جو چاہتے ہو لے جاؤ جو چاہتے ہو چھوڑ دے جو چاہتے ہو لے جاؤ جس رب نے مجھے چھپر پاڑ کے دیا میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بھی اسی حساب سے دوں جس نے میری تکلیف دور کی تو میرا شکرانہ کیا بنتا ہے کہ میں کیا کروں میں بھی ویسا ہی کروں ویسا سے مراد اللہ کے برابر نہیں ہے مانا یعنی مجھے بھی پھر اور زیادہ اللہ کا شکر گزار بننا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر پہلے دو سے تو نعمت واپس لے لی گئی اور تیسرے کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا گیا یہ تو بس آزمائش تھی اللہ تو اس سے راضی ہو گیا بندے کو نہیں پتا چلتا کہ کب اس کی کس چیز میں آزمائش ہو رہی ہے بعض وقت کوئی چھوٹی سی چیز ہم سے مانگ لیتا ہے چھوٹی سی بات کوئی کہہ دیتا ہے ہم وہی پر سب کچھ بنا بیٹھتے ہیں آزمائش دراصل کس چیز کا نام ہے کہ کسی بھی اچھے یا برے حال میں ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے کوئی چیز ہمیں پسند ہوتی ہے تو ریاکشن کیا ہے مثلا پسندیدہ چیز آپ کو ملی کیا ریاکشن ہے نا پسندیدہ چیز ملی کیا ریاکشن ہے اس پر اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا کریں اور شکر کی آزمائش زیادہ سخت ہے صبر کے مقابلے میں ہم شکر اس وقت تو کرتے ہیں جب ہمیں کچھ اچھا ملتا ہے لیکن جب تکلیف آتی ہے تو ہم صرف صبر کرتے ہیں شکر بھول جاتے ہیں اس وقت وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک